بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ان کی ویڈیوز آئی ہوتی ہے ٹریڈنگ کا ایک بہانہ ہے صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے جو اصل مقصد ہے اب تو آمیر مغل جو ہے وہ ترہ ترہ کے سکیم بھی لانچ کر رہا ہے اور آمیر مغل بھی اب پراپٹی کا بزنس کر رہا ہے یعنی کہ عوام کو چونہ لگانے کے لیے اس نے کہا جی میں بھی کسیرل منزلہ امارت تمیر کر رہا ہوں اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ آج ہم بات کریں گے بٹ فور بیکس کے جو مالک ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسد کمر کے اوپ جس بھی کمپنی میں آر آئی ہوتا ہے ریٹرن آف انویسمنٹ اس کمپنی نے سکیم کرنا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کہ پونزی کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا کہ پونزی سکیم ہوتی کیا ہے یہ ایک علاقہ سے پروگرام ہوگا تاکہ عوام جو ہیں ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو نوسرواز ہوتے ہیں فراڈ کس طرح کا کرتے ہیں خیر آمیر مغل کے اوپر بھی پروگرام کرنا ہے لیکن بٹ فور بیکس کے جو اسد کمر صاحب ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وحید خان ہو گیا ان کا ایک اور ان کا ہم نامی ہے اسد زہیر اسد بٹی بھی ہے دگر اور کئی لوگ ہیں ہمارا تو یہی سٹانس ہے ہم تو ہر کمپنی کے مالک کو کہتے ہیں ہر ویب سیٹ کے مالک کو کہتے ہیں جو اپنا موقف دے گا لائف پروگرام کریں ہمارے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہوگی ہیں ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اسد کمر اس سے پہلے بھی کئی ایزی فور ایکس ایک لانچ کی گی تھی اس میں اس نے سکیم کیا ہے انیٹلی گلوبل میں سکیم کیا پھر فائنکس پرائم میں سکیم کیا اور اب جو ہے اسد کمر صاحب ایک لے کے آئے ہیں بیٹ فور بیکس اب بیٹ فور بیکس والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی بینک لے کے آئیں گے بیٹ فور بیکس والے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایسا کاروبار ہے ایسا بزنس ہے جو پشتوں پر چم مشتمل ہوگا یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اب کوئن بھی ایک لانچ کریں گے جیسے سب پہلے البرکہ ہولڈنگز والوں نے وہ کوئن لانچ کیا وہ بھی دیکھ لیں اربور پہ لوڈ گیا البرکہ والے وہ نوسرباز وہ ض ہی مار رہے ہیں کسی کو کیا پرواہ لیکن ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جتنی بھی ویب سیٹس آتی ہیں مارکیڈ میں ان کا سٹانس ہی کی ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے پہلے دو تین ماہ یہ آپ کو ویڈراؤ دیتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہیوج انویسمنٹ آ چکی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اسد کمر کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا تو انہوں نے فون کر کے کہا جی کہ میرے متاثرین یعنی کہ اسد کمر کے جو جو متاثرین ہیں وہ آپ لے آئے میں چوبیس گھنٹے کے وقت کے اندر اندر پاکستان میں آؤں گا اور آ کے ان جو بھی متاثرین ہیں ان کے پیسے واپس کروں گا اب ناظرین یہاں پہ جو نمبر ہم دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ نمبر میرے پاس نہیں ہوتا میرے ٹیم کے پاس ہوتا ہے ای میل میں خود یوز کرتا ہوں جو جو متاثرین ہیں اسد کمر کا وہ ہمارے اس نمبر کے اوپر اپنا ایک ویڈیو بیان دے اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھے ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے اور پھر جواب مانگے گے اسد کمر صاحب سے کہ جناب آپ تو ڈالروں میں لاکھوں نہیں کرولوں ڈالروں میں سکیم کرتے ہیں تو یہ جو متاثرین ہیں ان کی رقم کون واپس کر جا ایک حمزہ اب اتنو جوان ہے راولپنڈی کا اس نے کہا جی میرے آٹھ لاکھ روپے آئیں پھر سیالکوٹ کے بہت سے متاثرین ہیں انہوں نے کہا ہماری کرولوں روپے کی انویسمنٹ ہے ہم نے ڈالروں میں انویسمنٹ کی تھی تو ابھی تک اسد کمر ہمیں پیسے دینے کے بجائے جس طرح راجہ ریاض نے بتی سرخ رکھی ہوئی ہے اسی طرح اسد کمر نے بھی سرخ بتی کا بٹن دبایا ہے وہ نہ ییلو ہوتی ہے نہ گرین ہوتی ہے اسد کمر کا اپنی جگہ سٹانس کہ بھئی میرے متاثرین لے کے آئے اب ہمارا یہ کمر کے جتنے بھی فیکٹیز ہیں یہ میرے ٹیم کا نمبر ہے آپ یہاں پہ ہمیں اپنا وائس نوٹ بیجے اپنی تصویر بیجے اپنے پروف بیجے ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے پھر اس کے اوپر اسد کمر سے اس کا موقف لیں گے آپ کہہ رہے تھے کہ میرا تو کوئی متاثرین ہی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ لوگ کہاں سے آئے کیا کہیں آسمان سے آئے یا زمین پھٹی اس سے باہر نکل گئے اب بٹ فور بیکس کا مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ہم بتائیں گے اصد کمر اگر اپنا موقف دے گا تو ہم اس کا موقف بھی چلائیں گے ون نیٹور کے آمیر مغل جسنا کا سکیم کر رہے ہیں اس کے اوپر علیدہ سے پروگرام کریں گے کیونکہ ناظرین ہی یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک ایک ویب سائٹ کے اوپر پروگرام کیا کریں تاں کہ سمجھ آ سکے تو بٹ فور بیکس خدا رہا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال کے پیسے ہیں تو کسی بھی اس کمپنی میں جو آپ کو مہانہ آروائی دیتی ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں ورنہ بی فور یو کی طرح زلیل و خوار ہوتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ